بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ شدمتوں آج کا میرا موضوع ہے عادت میری آپ کو پتہ کہ گفتگو کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتے ہیں یہ عادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر غالب وانا کمال فضیلت ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ عادت پر غالب وانا کمال فضیلت ہے اب ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے یہ میری گفتگو اتماعی ہوتی ہے کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی لیکن دیکھنے میں سننے میں گائے بگائے جو چیزیں آتی ہیں میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کسی فرد کے لیے نہیں کرتا کسی سنگل آدمی کے لیے نہیں کرتا میری گفتگو اتماعی طور پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کی عادت ایسی بنی ہوتی ہے کہ وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پا رہے ہوتے جیسے میں نے صدقے کا ذکر کیا دوسری چیز کا کہ ان کے پاس کروڑا روپیہ بھی ہوگا وہ اس میں سے خرچ کرنا پرشانی مصحوص ہوگی ان کو پھر گاری کی اگر ان کو عادت ہے تو گاری سے وہ باز نہیں آئیں گے ان کو مجبوری پرشانی مصحوص ہوگی نمودہ نمیش کی عادت ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں یعنی جو عادتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں وہ ان کو پتا ہونے کے باوجود بھی ان سے وہ چھٹکارہ نہیں پا رہے ہیں تو جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ عادت پر غالبانہ کمار ہوئی اب ہمیں حقیقی یہ میرا چینل بھی حقیقی معلومات ہے حقیقی معلومات کے اندر میں حقیقی روشنی آپ کو دوں گا کہ آپ حقیقت سے سوچا کریں کہ جب اللہ تعالی نے ایک حکم دیا مالک خرج کرنے کا میں جہاں پہ ایک مثال کر دوں گا تو آپ کے پاس اچھا بلا پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے ضرور رہتے زندگی بھی ہے تو اگر آپ کو مالک خرج کرنے کی عادت نہیں پڑی تو اس کا مطلب ہے اس عادت کو بنایا جائے اچھی عادت کو بنایا جائے کہ مالک خرج کرنا چاہیے اگر آپ کو گالی کی عادت ہے بار بار گالی دینے کی تو آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بےہودہ حرکت ہے اس کو چھوڑا جائے اور اچھی عادت کو اپنانا چاہیے اخلاق اپنانا چاہیے اخلاق سے پیش آنا چاہیے کوئی جیسا بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ سلوک کرے آپ اچھی ترغیب کا عصاب دیں اگر کوئی آپ کے ساتھ پھر بھی پتہ میزی کرتے تو اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے آپ ان چیزوں اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو آپ اس کا راستہ چھوڑ دیں آپ اپنے راستے پر کامزن ہو جائے آپ نے حقیقت کے تناسب میں دیکھنا ہے آپ نے علاقے کے تناسب میں نہیں دیکھنا آپ نے کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن و خدیث کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں آپ ان چیزوں کی عادتیں بڑھائیں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ روپے میرے پاس بینکویں پڑھا ہے تو چلو کوئی نہیں ہم پورے تو پورے اس قسم کے نہیں بن سکے لیکن کام از کام اتنا تمہارا ہم خرچ کر سکتے ہیں کہ دس ایک ہزار پیہ کسے ایک بندے کو دے سکتے ہیں کوئی بیوہ عورت کو دے سکتے ہیں پورے کوئی دنیا کی مدد کرنے پہ تو قادر نہیں اللہ تعالی کی ذات اسی طرح ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی ضرورت ہے اور عادتیں بنائیں گے تو ہماری عادتیں پختہ ہوگی ہمیں اللہ تعالی کے جو حکامات ہیں جس نے ہمیں زندگی دیئے جس نے ہمیں پیدا کیے اس نے اگر ہمیں جو چیزیں دیئے وہ ہمارے ہی فیدے کی چیزیں دیئے اس نے کہا ہے مال خرچ کرو مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اس میں کم نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم جس ساری باتیں ماننے کے باوجود خرچ نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب تم پہ مفلسی تاری ہو جائے تو اللہ سے تجارت کیا کرو یہ ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے یہ ہماری معاشر کی پرشانی ہے تو ہمیں عادت جتنی بھی ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام کا فرمانا کہ عادت پر غالب آنا یعنی اس پر غالب آنا کمال فضیلت تو ہمیں اچھی اچھی عادتیں اپنانے کی ضرورت ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی اچھی عادتیں ڈالنی چاہیے کہ یہ عادت ٹھیک ہے یہ عادت غلط نہ گالی کی عادت ہونی چاہیے نہ شراب کی عادت ہونی چاہیے نہ جوے کی عادت ہونی چاہیے مثلا جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق وہ غلط چیزیں ہیں تو اس کو آستہ 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 اپنی زندگی سے نکال لینے کی قرآن پاک سے خٹ کر کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں پہ کسی کو کچھ کہہ بھی دے تو وہ کہتے ہیں تم زیادہ مولوی بنے ہوئے میں نے اکثر یہ بھی سنے چلو وہ مولوی ہے جا نہیں ہے چلو ہم یہ بھی بات مان لکھیں وہ ہے جا نہیں ہے اس سے عمل کیا ہے جا نہیں کیا اس نے اپنی قبر میں جانے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو بات آپ کو بتا رہا ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے وہ قرآن کی علیہ آس سے بات بتا رہا تھا چلو اس کے آسے بھی آپ کو پیغام پہنچ گیا تو آپ کے بلے کی بات ہو جئی یہ ایک بندہ خود گلت کام کرتا تھا میرے سمنے کا واقع ہے یعنی گلت کام تھے کہ جو اسلام میں منہ ہیں تو مجھے اس سے روکا تو میں نے بلکہ خود کراس کوئیشن کر دیا اس کے ساتھ تو آپ کیوں کر رہے ہیں کہتا جی میں تو رضانہ سوچ رہا ہوں لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نقصان بہت ایسی میں نے کہا جی کہتا ہے میں روزنہ اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس نے دیکھی اس سے حقیقت کو تسلیم کیا کس طریقے سے اس نے مجھے جواب دیا اس نے کہا جی میں مانتا ہوں کہ یہ عادت غلط ہے اسی لئے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس عادت میں نہ پھنسنا میں تو اس میں پھنسا ہوں اس بری عادت کا عیسہ بن چکا ہوں لیکن میں تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس بری عادت میں پھنسا ہوں تو میں مانتا بھی ہوں کہ یہ بری عادت ہے لیکن اسی لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ غلط عادت ہے آپ نہ اس کا عیسہ بن چکا ہوں اس کے اوپر آپ عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں بہت بڑا فیدہ حاصل کر سکتے ہمیں اچھی اچھی عادتیں جو ہے نا اپنانے کی ضرورت ہے اچھی اچھی باتیں اپنانے کی ضرورت ہیں تاکہ ہماری زندگی سرخ روخ ہو سکے اور ہم معاشرے میں ایک حقیقی مقام اور حقیقی راہ پر چل نکلیں تو میں دعا گو بھی کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں سرات مفتقیم پر چلنے کی تفیل گتا اللہ حافظ